اتنی شاندار بیتوں کی تخلیق پر مبارک بات قبول فرمائیے حکمنا شکریہ لیکن آپ پر میری بات واضح ہو گئی نا جی ہاں آپ کو آخسی میں مرزا جہانگیر کی دوسری سلطنت قائم کرنے کا غم ستا رہا ہے نا پہلے جو ایک تھی اب اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اس میں جہانگیر کا قصور نہیں ہے بیگم جہانگیر تو ابھی کل کے لڑکے ہیں دراصل احمد تنبل علی دوست بیگ باغی اور طاقتور بیگ میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں بابر علی دوست بیگ سے اپنے الجے ہوئے تعلقات پر روشنی ڈالنے لگا وہ جانتی تھی کہ گزشتہ سال بابر اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا اور جنوبی علاقے میں ترکستان سلسلہ کوہ کے دامن میں واقعے اور اتحپا میں مقیم تھا ایک روز خلاف توقع علی دوست بیگ ان دنوں وہ مرغلان کا حکمران تھا اور احمد تنبل سے اس کا جھگڑا ہو چکا تھا اس کا قاسد اس کے پاس پہنچا اگر مرزا بابر میرا قصور معاف کر دیں میری اس غلطی کو معاف کر دیں کہ میں نے اس کتے احمد تنبل کے لیے اندجان کا دروازہ کھول دیا تھا تو وہ مرغلان آ جائیں میں ان کے لیے مرغلان کے دروازے کھول دوں گا یہ تھا علی دوست بیگ کا پیغام جو قاسد لے کر آیا تھا علی دوست بیگ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا جس سے بابر کے حاصلے بڑھ گئے تھے اور اس نے جلد ہی علی دوست بیگ کی مدد سے اندجان پر بھی قبضہ کر لیا تھا فیاضی کا جواب فیاضی ہی سے دیا جانا تھا لیکن بابر اپنی دریا دلی میں بہت آگے بڑھ گیا اس نے علی دوست بیگ کو قاسم بیگ کے عہدے پر فائز کر دیا ایک کو بلندیوں پر پہنچا دیا اور دوسرے کو بلا سبب پستیوں میں گرا دیا پھر کیا ہوا علی دوست بیگ نے زیادہ تر بیگوں کو لالچ دے کر اپنا طرف دار بنا لیا اور جلد ہی بابر کے ہاتھوں میں افتدار بس برائے نام ہی رہ گیا اس دوران قاسم بیگ نے بابر سے اپنی وفاداری برقرار رکھی اور ایک بار تو اس نے احمد تمبل سے علی دوست بیگ کی نئی سازش کا ثبوت بھی پیش کر دیا علی دوست بیگ کے حامیوں نے قاسم بیگ پر اس معاملے میں جھوٹی شکایت کرنے کا الزام لگایا اور دھمکی دے دی کہ علی دوست بیگ پر کوئی آنچ آئی تو بابر پر بھی آ کر رہے گی اور احمد تمبل کہیں قریب ہی تلوار سنبھالے گھات لگائے بیٹھا تھا اندجان میں گھس کے آنے کے بہانے کی تلاش میں تھا بہانہ ہاتھ آ جانے کی صورت میں اندرونی اور باہری دشمن متحد ہو جاتے تو کیا ہوتا اس لیے بابر دانت پیس پیس کر علی دوست بیگ کی سازشوں کو مجبوراً برداشت کیے جا رہا تھا اب اس کے پاس دشمنوں کو شکست دینے کے لیے طاقت بہت ہی ناکافی تھی علی دوست بیگ اور احمد تمبل مکڑیوں کی طرح مجھے اپنے جالوں میں الجھاتے جا رہے ہیں بابر نے آئیشہ بیگم سے کہا میں ان جالوں کو توڑ کر نکل جانا چاہتا ہوں ورنہ ورنہ ہم مکڑیوں کے غزا بن جائیں گے لیکن آلی جا سمرقند میں بھی تو آپ کے بے شمار دشمن موجود ہیں اگر ایک بار پھر جنگ شری تو سمرقند میں ہمارے احباب بھی کچھ کم نہیں ہیں قاسد نے آپ کو دار الحکومت پہنچنے کی دعوت دی ہے کیا سمرقند کے قاسد سے ہونے والی گفتگو کو بہت زیادہ راز میں رکھے جانے کی ضرورت تھی سمرقند کے بیگوں اور سلطان علی کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور وہ مزید ترخان کی قیادت میں اپنے سپاہیوں سمیت شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ایک ہزار سپاہی ارگوت میں بڑی بیچینی کے ساتھ بابر کے منتظر تھے ایک ہزار سپاہی اور سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ یہ کوئی معمولی طاقت تھوڑی تھی دوسری طرف حال ہی میں بخارہ پر قابض ہو جانے والے شہبانی خان اب سمرقند پر دانت لگائے ہوئے تھا بابر کے وہاں باوجلت نہ پہنچنے کی صورت میں سلطان علی دار الحکومت کو شہبانی خان کے سپورد کر سکتا تھا شہبانی خان کے قتل و غارتگری سے متعلق قصے سن سن کر اہل سمرقند بدحواس ہو رہے تھے اور اب وہ بابر کے لیے شہر کے دروازے کھول دینے کو تیار تھے قسمت میں اسے یہ جو مناسب موقع فراہم کر دیا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا یا نہیں قاسد نے واقعی ہمیں سمرقند آنے کی دعوت دی ہے بابر نے آئیشہ بیگم کو کچھ زیادہ ظاہر نہ کرنے والے الفاظ میں بتایا لیکن ظاہر ہے کہ سلطان علی تخت سے یوں ہی دستبردار ہونے سے رہا یعنی پھر جنگ پھر خطرات ارے بیگم کوہستانی چوٹیاں برف سے اور سچے جوام مرد کی زندگی خطرات سے خالی رہ نہیں سکتی حکمرہ ابھی مکڑی کے جالوں کے متعلق فرما رہے تھے وہ تو سمرقند تشریف لے جائیں گے اور ہم ہم کیا جالوں میں ہی پھسے رہ جائیں گے آپ چاہیں تو آپ کو میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں میدان جنگ میں بابر کا چہرہ تمتما اٹھا کیونکہ مخفی تنز کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا آپ جنگ ختم ہونے تک والدہ صاحبہ اور خانزادہ بیگم کے ساتھ اور اطیپہ میں قیام کر سکتی ہیں وہاں کے حکمرہ کی بیگم صاحبہ میری سگی خالہ ہیں وہاں سے بہ آسانی سمرقند پہنچا جا سکتا ہے اور اطیپہ میں اس کوہستانی مقام کا راستہ تو شاید بہت خراب ہے مجھے گھڑ سواری نہیں آتی آپ گھڑا گاڑی میں سفر کر سکتی ہیں آئیشہ بیگم کو ایک جگہ پر آرام و سکون سے رہنا پسند تھا سفر اسے وبال جان معلوم ہوتے تھے مجھے تو ڈر لگتا ہے گاڑیوں سے بھی اور راستوں سے بھی بے وفا قسمت نے اس معاملے میں بھی مجھے خوب چوٹ دی ہے بابر نے سوچا مجھ جیسے ایک جگہ بیٹھ نہ سکنے والے شخص کو اتنی نازک اور ایک ہی جگہ کی ہو کر رہ جانے والی شریک زندگی دے دی لیکن آخر اس وقت ان سب باتوں کا تک ہی کیا ہے کمزور خاتون کو حفاظت کی ضرورت ہے اور حفاظت میں کروں گا بابر نے چھڑخانی کے انداز میں کہا اگر آپ گاڑی میں سفر کرتے ڈرتی ہیں اور گھڑ سواری تک نہیں آتی تو بیگم آپ کو میں گود میں اٹھا کر لے چلوں گا میرا مزاک نہ اڑائیے میں بھلا اس لائق قہم بابر کو یہ الفاظ ایک دوسرے ہی مفہوم سے محبت اور ترغیب سے معمور معلوم ہوئے اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا اور وہ دسترخان سے اٹھ کڑا ہوا ارے نہیں آپ یقیناً اس لائق ہیں میرا مزاک نہ اڑائیے التجا کر رہی ہوں میں ثابت کر دکھاؤں گا کروں ثابت بابر نے اسے نوجوانوں کے سے شرارتی انداز سے دھمکایا آئیشہ بیگم غزالہ جیسی پھرتی سے اچھل کر اٹھی اور بھاگی لیکن بابر نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا اور فوراں ہی یاد آگیا کہ جب وہ شب زباف کو سجی ہوئی گاڑی سے آئیشہ کو گود میں اٹھا کر اندر لائیا تھا تو وہ کتنی پھول سی معلوم ہوئی تھی اس وقت بھی اس نے اتنی ہی آسانی کے ساتھ آئیشہ بیگم کو اٹھا لیا سیج کے قریب پہنچ کر اس نے پردے کو پیر سے ہٹایا اور سرہانے جلتی ہوئی شمہ کو پھونٹ مار کے بجھا دیا آئیشہ بیگم اس رات اس سے جتنی محبت اور گرمجوشی سے پیش آئی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پیش آئی تھی کتنی حیرت کی بات تھی کہ اسی خوابگاہ میں پہلے سب کچھ بالکل مختلف ہوتا تھا اب میں ہر رات یہیں گزاروں گا بابر نے بوسو کنار کی منزلوں سے گزرنے کے بعد نیند کی آگوش میں جاتے ہوئے سوچا لیکن دوسرے لمحے اسے افسوس بھی ہوا ابھی تو سمرقند جاؤں گا اور تب جانے کتنے ہفتوں یا مہینوں کی جدائی کے دوران ان مسررتوں سے محروم رہنا پڑے گا تو کیا اندجان میں رہنا ہی بہتر نہ ہوگا اور جانے کیوں ایک بار پھر اسے آئیشہ بیگم سے ملاقات کی اولین شام اور شب زواف یاد آگئیں وہ بوسو کنار کے دوران جواباً آئیشہ بیگم کے گہرے لگاؤ کے مظاہرے کے لیے مخصوص الفاظ اور طرز عمل کے لیے تڑپ رہا تھا وہ اس کے دل کو جیتنا اور اپنے دل کو ہارنا چاہتا تھا لیکن آئیشہ بیگم تو سیج پر بے حص و حرکت سی پڑی رہی اس کے ہجانی پیار کا جواب بھی بڑے محتاط اور محذب انداز سے دیتی رہی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ماں اور بڑی بوڑیوں کی تربیت کا نتیجہ ہے اسے یہ بھی یاد آیا کہ آئیشہ بیگم کے سونے کا وزنی کنگن جس میں یاکود رومانی جڑے ہوئے تھے گر کر کہیں لڑک گیا تھا اسے کلائی سے کنگن کے غائب ہونے کا احساس کچھ دیر بعد انتہائی ناموزوں لمحات میں ہوا تھا وہ اچانک بوکھلا سی اٹھی ہائے میرا کنگن کدھر گیا کتنے قیمتی یاکود جڑے ہوئے ہیں اس میں شاہ معظم ازراہ نوازش ذرا ٹھہر جائیے میں اسے تلاش کرلوں اور وہ اس کی باہوں سے نکل گئی بابر اس وقت یہ سب یاد کر کے دافتن موترب ہو گیا پھر اسے جلد ہی نیند نہ آئی وہ دیر تک مہوے خواب آئیشہ کے تھکے تھکے سے مسرور چہرے کو تکتا رہا منور سہر نمدار ہوئی اور نجوم شب کے ساتھ ہی ساتھ بابر کی وہ ذہنی کیفیت بھی کافور ہو گئی جو گزشتہ شام کو اس کے منصوبوں میں تبدیلی کرنے کی اہل معلوم ہو رہی تھی زنو خامند ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے بابر کے خیالات ایک بار پھر مکڑیوں کے اسی جالے میں علج گئے جسے اس کے اردگرد احمد تنبل اور علی دوست بیگ بننے میں مصروف تھے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ اس نے گزشتہ روز دوپہر کو قاسد سے کہا تھا کہ وہ ضرور سمرقند آئے گا نیز یہ کہ وہ قاسم بیگ اور اپنے دوسرے وفاداروں کے ساتھ مل کر کوچ کے سلسلے میں پہلے ہی سے خفیہ طور پر تیاریاں کرتا رہا ہے آج صبح کو اس پر یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو گئی کہ اس کے اپنے قول سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا آئیشہ بیگم نے بھانپ لیا کہ خامند کی ذہنی کیفیت بدل چکی ہے اور وہ خاموش بیٹھی رہی بابر نے محض اتفاقن ہی یہ دیکھنے کے بعد کہ سونے کا وہ وزنی کنگن جس میں یاکوت رومانی جڑے ہوئے تھے اس وقت بھی اس کی پتلی سی کلائی میں لٹکا ہوا ہے اس کے چہرے کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اچھا بیگم تو آپ نے اٹیپا جانے کا فیصلہ کر لیا نا آئیشہ بیگم سمجھ گئی کہ بابر کی سمرقند جانے کی خواہش نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوئی بلکہ کچھ اور بھی مستحکم ہو گئی ہے اس نے سوچا اب اسے کئی مہینوں کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی اور کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ بابر اس صحیح معنوں میں محبت نہیں کرتا آخر اس نے اس انداز سے جیسے دل کو ٹھیس لگی ہو جواب دیا محترم حکمران پہلے آپ سمرقند پر دوبارہ قبضہ کر لی جائے اس کے بعد میں اپنے شہر کو چلی جاؤں گی اور اٹیپا تو نہیں جانا چاہتی میں اس بات کے لہجے سے بابر کو احساس ہوا کہ اس کے سمرقند پر دوبارہ قابض ہو سکنے کا اس کی شریک زندگی کو یقین نہیں ہے تاہم اس نے آئیشہ بیگم کو کچھ اور سمجھانے بجھانے کی کوشش نہ کی اور حرم سے باہر نکلتے وقت بے التفاتی کے ساتھ کہا اچھا تو بیگم انشاءاللہ ہماری مزید گفتگو سمرقند میں ہی ہوگی سلطان علی کی جو سمرقند کے تخت پر بیٹھا تھا اور جسے بابر غیر خاندان کے شیبانی خان کے ہاتھوں تخت سے ہٹائے جانے سے قبل ہی ہٹا دینا چاہتا تھا کوئی بھی تو عزت نہیں کرتا تھا اس کے متعلق بستہ سرائے محل کے گوشوں میں نکمہ کہہ کر چھپکے چھپکے باتیں کی جاتی تھی سلطان علی کا معتبر اور بہت ہی قریبی بیگ ابو یوسف ارغون جو اس کے حرم کے لیے نئی نئی خوبصورت کنیزیں فراہم کیا کرتا تھا اب اس سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا اب تو سلطان علی امور سلطنت اور اپنے خاندان کے مستقبل کے بارے میں اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ہی باتیں کرنا پسند کرتا تھا جو سنگ مرمر کے کھلے ہوئے ہاؤز والے ہمام کے پاس بنا ہوا تھا اور جس کی ایک دیوار میں باہر سے نظر نہ آنے والی خفیہ کھڑکی واقع تھی یہ کھڑکی سلطان محمود کے اہد میں ہی بن گئی تھی اس اٹھارہ سالہ عیاش کا محبوب مشغلہ تھا اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہاؤز میں نہاتی ہوئی برہنا حسینوں کو تکنا جام پر جام چڑھانا مزے لوٹنا اور صرف نظارہ بازی یا حصول مسرد کی خاطر ہی نہیں اس بار بھی زہرہ بیگم نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جو ناکام ثابت ہوئی کیونکہ شراب اور عیاشی کے باعث وہ اکل و ہوش گمہ بیٹھا تھا سلطان علی بربڑانے لگا کیا کہا؟ ایک بار پھر ہمارا محاصرہ کر لیا گیا ہم ابھی نہیں سازش کرنے والے سمرقند کے دروازے بابر کے لیے کھول دینا چاہتے ہیں اور میرے پیر خاجہ یہیہ سازشیوں کے سرغنہ ہیں؟ کوئی بات نہیں سرغنہ ہیں تو رہیں بابر کو ہم شہر اور قلعے کے اندر داخل ہو جانے دیں گے پھر اسے گرفتار کر کے اس کی آنکھیں دہکتی ہوئی سلاخوں سے پھوڑ دیں گے ہا 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 زہرہ بیگم آگ بگولہ ہو کے بیٹے کے پاس سے چلی آئی دراصل زہرہ بیگم ہی بابر کے سمرقند پر قابض ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی اسی کے اشتیال دلانے پر سازشیوں کو بابر کے حامیوں کو کچھ کر سکنے سے قبل ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اسی کے حکم پر بابر کے ہراول دستے کو فریب دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا لیکن بابر کے خاص لشکر کا مقابلہ کرنا بابر کے نام کو بٹا لگانا اس کے بس کی بات نہ تھی سمرقند کی تباہی یقینی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے نکمے بیٹے سلطان علی کی بھی اس نے سوچا کس کا سہارا لوں میں اب بے پروردگار اپنے رہائشی حصے میں واپس لوٹ کر زہرہ بیگم کمروں میں جہاں شم پوری آبوتاب سے جل رہی تھی پریشان اور مسترب ٹہلتی رہی سب تک وہ پلک بھی نہ جبکا سکی وہ سوچ رہی تھی کہ حالات میں آنے والے خطرناک موڑ کو دور رکھنے میں ابھی تک تو وہ کامیاب رہی ہے وہ سازشی جن کا جھکاؤ گدشتہ سال کے محاصرے کے وقت ہی سے بابر کی طرف تھا گرفتار کیا جا چکے ہیں اس اقدام کی اجازت اس نے مدہوش سلطان علی سے جونتوں لے لی تھی اس کے باوجود شہر کے اندر اس کے وفاداروں کی تعداد کم ہی ہوتی چلی جا رہی تھی سازشی بیگوں کو سخت سزائیں دے جائیں گی ان کی املاک کو کھلے عام لٹنے دیا جائے گا پھر بھی سلطان علی اور خود اس سے بھی ناراض لوگوں کی تعداد کچھ بڑھی جائے گی اور خاجہ یہیہ اتنا زیادہ باثر ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اسے تو سارے کے سارے علماء کی حمایت حاصل ہے اور کیوں نہ ہو مشہور و معروف خاجہ احرار کا بیٹا جو ہے ایسے شخص کے اشارے پر تو علماء و شیوخ کی قیادت میں سارے جاہل لوگ اٹھ کڑے ہوں گے اور تب ایسے ایام کا آغاز ہو سکتا ہے جو ان ایام سے بھی بتر ثابت ہوں جن کے دوران خود الگ بیگ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا زہرہ بیگم کو رہ رہ کر شیبانی خان یاد آنے لگا اس نے سوچا کہ شیبانی خان کی کامرانی اور خوش نصیبی کا کہنا ہی کیا وہ موقع کی تاک میں رہا طاقتور لشکر تیار کر کے حال ہی میں بخارہ پر یوں قابض ہو گیا جیسے یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل رہا ہو اور اب کسی بھی وقت سمرقند پر حملہ آور ہو سکتا ہے اس نے خود کو مذہبی رہنما بھی ثابت کر دکھایا اور سچا سپاہی اور ایسا مرد بھی جو نسوانی حسن کا قدردان ہے تین روز قبل ایک نقش بندی درویش شیبانی خان کا ایک خط لے کر خفیہ طور پر زہرہ بیگم کے پاس آیا تھا زہرہ بیگم نے چھوٹی سی کنجی سے سونے کی صندوق جی کہا جسے وہ پردے کے پیچھے دیوار میں بنے ہوئے خفیہ تاک میں چھپا کر رکھا کرتی تھی کفل کھول کر اس کے اندر سے خط کو نکالا اور شمہ کی روشنی میں دوبارہ پڑھنے لگی خانہ بدوش خان نے شہد کے رنگ کے باریک کرکرے کاغذ پر بڑی خوشخط تحریر اور بڑے لطیف اور نفیس انداز بیان میں زہرہ بیگم کی ذہانت و فراست اور حسن و جمال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کا مخصوص احترام کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ جوان خاتون نے اپنی دوسری شادی کا جو بہ آسانی ممکن تھی خیال ترک کر کے اپنی زندگی نہایت ہی بے لاؤس طور پر اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی ہے لیکن خط کا دلکش ترین پہلو یہ تھا کہ خان کا زہرہ بیگم کو دیکھے بغیر ہی اس سے اظہار محبت کا یہ اشارہ کہ وہ اسے اپنی شریک زندگی بنانے کا متمنی ہے اس بیعت کا دوسرا مفہوم ہو ہی کیا سکتا تھا آپ کا بیٹا ہو میرا بیٹا بھی خود یار ہوں ہم نفس میری ہوں دلبر میری ہوں دلدار ہوں زہرہ بیگم کو اپنے چہرے پر طاقتور مرد کی گرم گرم سانسے محسوس ہونے لگی وہ چھے برسوں سے بے وگی کی زندگی بسر کر رہی تھی طویل چھے برسوں سے خوبصورت پھول پج مردہ ہوا جا رہا تھا وہ شادی کرنا چاہتی تو یقیناً بہت سے امیدوار سامنے آ سکتے تھے نامی گرامی دولت مند زاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے دولت مند افراد اور ایسا کیوں نہ ہوتا آخر وہ سلطان محمود کی چہیتی بیگم رہ چکی تھی جو خود بھی اپنی بے مثال وجاہت کے لیے شہرت رکھتا تھا لیکن وہ اب تک محض اس لیے شادی نہیں کر سکی تھی کہ خود ملکہ تھی شاہر بھی تاجدار تھا بیٹا بھی اور رواج کے بموجب دوبارہ وہ کسی صاحب تخت و شاہی سے شادی کر سکتی تھی اور خفیہ طور پر پیغام بھیجنے والا شہبانی خان کیا صاحب تخت و تاج نہ تھا ہم نفس میری ہوں دلبر میری ہوں دلدار ہوں زہرہ بیگم نے دل ہی دل میں دہرایا اور اسے اپنے جسن میں ایسی تپش محسوس ہوئی جیسے واقعی کسی نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر سرگوشی کی ہو میری انتہائی حسین و جمیل ملکہ زہرہ بیگم اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تمام شب کی بیداری نے آنکھوں کے نیچے نیلی نیلی جھائیاں سی ڈال دی تھی لیکن عبرو عبابیل کے بازوں جیسے تھے کالی کالی آنکھیں چمک رہی تھی گوری گوری چکنی چکنی گردن سنگ مرمر سے تراشی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی اور لب بوسوں کے لیے مزدرب اور مرتائش تھے شہبانی تقریباً پچاس سال کا ہو چکا تھا اس کے بیگمات بھی تھی اور بچے بھی یہ سب سچ تھا اور زہرہ بیگم اس سے واقف تھی لیکن اس نے سوچا وہ سہراؤں کی رہنے والیاں میرا مقابلہ کیا خاک کریں گی خان کو میں کچھ اس طرح مذہور کر دوں گی کہ وہ عورتیں بھی میری مٹھی میں آ جائیں گی مٹھی میں اگلے روز وہ نقش بندی درویش جواب کے لیے دوبارہ اس سے ملاقات کرنے والا تھا زہرہ بیگم نے قاغذ اور کلم اٹھا لیے شمدانوں کی مومبتیاں کبھی کی پگھل چکی تھی کمرے میں اب کہیں جا کر اسے خیال آیا سپیدہ اس صبح پھیلتا جا رہا تھا زہرہ بیگم نے نیلگوں پردے کو ہٹا کر اپنا چہرہ برامدے سے آتی ہوئی تھنڈک کے سامنے کر دیا دفتن اسے کسی مرد کے دلدوز چیخ سنائی دی جو شہر کے قلعے کی طرف آتے ہوئے کسی راستے پر بلند ہوئی تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے کسی عورت کی آہو بکا اس کے بیٹے کے آدمی جن میں ابو یوسف بھی شامل تھا سازشی بیگوں کو تلاش کرنے اور ان کے گھروں کو لوٹنے میں مصروب تھے زہرہ بیگم نے تصور کیا کہ اس وقت تلواریں اور نیزے کس طرح اہل سمرقند کا کام تمام کر رہے ہوں گے ان چالاک اور باغی اہل سمرقند کا جنہیں بابر چاہیے تھا اور خود اسے شیبانی خان لیکن اگر شیبانی خان اس سے محبت جتاتے ہوئے کوئی غدارانہ منصوبہ بنا رہا ہو تو شیبانی خان کے سمرقند پر قابض ہو جانے کے بعد کیا وہ خود بھی اسی عورت کی اسی حالت کو نہ پہنچ جائے گی جو علصبہ کہیں گریہ اوزاری کر رہی ہے وہ شدت خوف سے لرز اٹھی اس نے خط کو دوبارہ اٹھا لیا جس کے آخر میں شیبانی خان نے جیسے جان بوجھ کر جیسے زہرہ بیگم کے اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ہی ایک اور بیعت لکھ دی تھی تمہارے بنا ہے سمرقند کس کام کا میرے جانا بنا روح یہ جسم فانی سلامت رہے کیسے جانا اور اس نے سوچا کہ ایسے شاہر کے بنا جو حقیقی بادشاہ ہو سمرقند اس کے کس کام کا آخر کس کام کا اگر عظیم اور طاقتور شیبانی خان یہاں آ کر اس بیوہ کے جسم اور روح میں آتش محبت نہیں بھڑکاتا تو سمرقند کی حیثیت محض جسم فانی کسی محض لاش کسی رہ جائے گی زہرہ بیگم چونگ اٹھی اسے اپنے سینے میں اس خواہش کی ایک لہر ایک بار پھر محسوس ہوئی جو ہر شخص کی زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے تاجداروں کا تو خیر ذکر ہی کیا وہ قلم لے کر خط لکھنے بیٹھی اور شیبانی خان کو آسمان پر چڑھا دیا حضرت امام زمان خلیفہ رحمان سمرقند کی فصیل کے پہلے گھیرے کے آگے وسی باغات میں الگ بیک کی رسدگاہ کے قریب واقعے ٹیلوں پر اور دریائے آبِ رحمت کے کنارے کنارے ہر جگہ اور چاروں طرف لشکرِ جرار کے دستے پھیلے ہوئے تھے چوپان اتا پہاڑی کے دامن میں اور اس کے آگے دریائے ذر افشان کے کناروں پر مزید سینکڑوں خیمے اور شامیان ناصب تھے اس لشکر کے سالار شیبانی خان نے جو خود کو امام زمان خلیفہ رحمان کہتا تھا مشہور اور خوبصورت باغ میدان میں الگ بیک کے تعمیر کرائے ہوئے مشہور چہل ستون محل پر قبضہ کر لیا تھا محل کی اوپری منزل بہت کشادہ تھی اور اس کے چاروں طرف برامدے بنے ہوئے تھے وہیں شجاہ اور محیب شیبانی خان نماز زہر ادا کرنے کے بعد آراستہ شانشین پر بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا اتنے میں خبر آئی کہ سلطان علی اپنے درباری عہدداروں کے ساتھ شجاہ اور محیب خان سے ملنے آیا ہے دیکھنے میں ذرابی محیب نہ لگنے والے خان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں پہلے ہمارے سلطانوں کو یہاں بلا لیجئے اس کے بعد سمرقند کے حکمران کو لائیے لیکن حکمران آپ کا تخت تو نچلی منزل پر ہے میری جان نماز کسی بھی تخت سے زیادہ انچی ہے بجا فرمایا آپ نے عظیم خان شیبانی خان اونٹ کے بچے کے نرم اونٹ سے بنے ہوئے بھوری جان نماز کے بلکل کنارے پر جان بوجھ کر بیٹھا ہوا تھا سلطان علی کو اندر آنے کی اجازت ملی تو سب سے پہلے جس بات کی طرف اس کی توجہ مفضول ہوئی تھی وہ تھی محیب خان کے چہرے کی پرسکون کیفیت وہ کافی انچی شہنشین پر بیٹھا ہوا تھا اور نیچے کوئی دس سلطان پالتی مارے آرام کے ساتھ بیٹھے تھے جن کے لباس اتنے سادے نہ تھے جتنا کہ خود ان کے بادشاہ کا تھا شیبانی خان کے لباس میں نام کی بھی سجاوٹ نہ تھی جبکہ سلطان علی کی دستار اور چوغے پر قیمتی کارچوبی اور موتیوں کا کام چمک رہا تھا اٹھارہ سالہ سلطان علی اس بری طرح بکھلایا ہوا تھا کہ اس کی نگاہیں کسی چیز پر ٹک ہی نہیں پا رہی تھی اور اس کا عمر کے اعتبار سے کہیں زیادہ پھولا پھولا سا گول مٹول جسم نرمی اور بے طاقتی کا آئینہ دار تھا